ان کی تعداد سمندروں اور دریاؤں کے کنارے پڑی ریت کے ذرات کے برابر ہوگی تو ایک کی تربانی لے کر آیا ہے ہم پوری زمین کو تیری اولاد سے ہر دیں گے اور آج اگر ہم گھور کریں اس زمین کی آبادی عربوں میں ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس زمین کے اوپر کسرت سے کسرت سے جس شخصیت کی اولاد موجود ہیں وہ حضرت عیب رہیم علیہ السلام کی اولاد موجود ہیں بکسرت جو موجود ہیں اب بنی اسرائیم ان کا مذہب کچھ بھی ہو چاہے وہ مسلمان ہوں یہودی ہوں یا عیسائی ہوں کچھ بھی ہوں ان کا مذہب کچھ بھی بنتا ہے بنی اسرائیم سارے کے سارے اولاد ابراہیم ہیں عرب سارے کے سارے اولاد ابراہیم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی کے لیے اپنے دل کے خلوص کو پیش کیا ایک بیٹے کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا سَأُوْتِكَ اَحْفَادًا بِعَدَدِ نُجُومِ سَمَا میں تمہیں اتنی اولاد دوں گا اتنے پوتے دوں گا جو آسمان کے ستاروں کے برابر اور ریت کے ذرات کے برابر ہوں گے وَسَأِسْتَوْنِ اَحْفَادُكَ کی اولاد میں میرے اور آپ کے آقا سیدِ عالم جنابی محمد الرسول اللہ کی ذاتِ عالیہ ہے فرمایا وَبِنَسْنِكَ سَتَنَالُ كُلُّ اُمَا کُلُّ اُمَا مِلْنَرْدِ بَرْكَ یہ بات بھی ہمارے لئے انتہائی قابل توجہ ہے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں جب میرے آقا آئے تو اس زمین کے اوپر ہر طرف تاریخی ہے متپرستی ہے گناہ ہے جرم ہے گفر ہے ہر جانب لیکن جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں مکہ کے کافر کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے ہمیں تباہ وبربات کرے لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَاقَانَ اللَّهُ لِيُوَادِ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ حبید جب تُوگِن کے اندر موجود ہے تو ان پر اللہ رب العالمین عذاب نازم نہیں کرے گا مطلب کیا بنتا ہے بات قابل توجہ ہے تیری برکت سے تیرے وجود سے باقیوں کو بھی برکت ملتی ہے چاہے وہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں تیری برکت اتنی ہے تیری برکت سے ہم سب کو برکت دیتے ہیں تیری برکت سے سب پہ کرم کرتے ہیں اور یہی بات کیا کہہ رہی ہے یہ سفر تقویم کہہ رہا ہے وَبِ النَّسْلِكَ سَتَنَا لُو کُلُّ عُمَمِ الْأَرْدِ بَرَكَةَ اے ابراہیم تیری اور تیرا یہ جو بیٹا ہے اسمائیم ہر قوم کو برکت کی خیرات ملے گی تمہاری اس نسل سے دنیا کی ہر قوم کو دنیا کی ہر امت کو دنیا کی ہر گروہ کو تمہاری اس نسل کی برکت سے اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا یہ بریاقہ علیہ السلام کے وجودیں باجود کی برکتیں ہیں جو اللہ رب العالمین سفر تقویم کے اندر بیان کر رہا ہے میں اگلے جملے کی طرف آتا ہوں یہ خطاب ہے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے سیدہ حاجرہ کا جو قصہ ہے سیدہ حاجرہ کا مکہ مشرفہ کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر آنا حضرت اسمائیل کے ساتھ حضرت اسمائیل کا وہاں رونا اور بکا کرنا یہ واقعہ مشہور ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت مختصر ہے جب بچہ رو رہا ہے آپ دیکھئے میں پہلے یہ جملہ عرض کر چکا اللہ کریم کو ہماری کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کریم ہمیں آسماتا ہے جب ہم امتحان پہ پورے اترتے ہیں تو اب اس کا کرم ہمیں اپنے گلے سے لگاتا ہے اس کی رحمت ہمیں اپنے دامن میں لیتی ہے اس کی عنایتیں ہمارے چاروں طرف ہمیں گھیر لیتی ہیں ایک بچہ جسے اس کا با ایک بے آب ہو گیا بادی کے اندر چھوڑ گیا وہ بچہ پیاس کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہے میرے بھائیوں آج ہمارے بچے بھی روتے ہیں ہمارے بچوں کے رونے سے دنیا میں کون سی تبدیلی آتی ہے ہمارے گھر میں کیا بدلہ ہوتا ہے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بچے نہ جانے کہاں کہاں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کی آہیں ان کے رونے کی آواز آسمان کو چھر رہی ہے لیکن حالات تو نہیں بدل رہے اس لیے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بدلا جس کی وجہ سے ہمارے رونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کے رونے کی وجہ سے اس جہان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی لیکن آدم علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام ہر حکم خداوندی کے لیے اس کو ماننے کو تیار بیٹھے ہیں میں پہلے ارز کر چکا اسی سال کے عمر میں بیٹا ملا اللہ رب العالمین نے فرما جا کے اس کو ایک ایسی بادی میں چھوڑ کے آ جہاں نہ انسان ہو نہ جانور ہو نہ پانی ہو نہ گھاس ہو وہاں پر ایک حاجر رہے گی اور دوسرا تیرا یہ شیر خار بیٹا رہے گا اس واقعے کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات زیادہ تغیل ہو جائے گی حضرت عبراہیم رستے میں جناب جبریل کو بار بار کہتے کوئی علاقہ سرسبز و شاداب دیکھتے تو حضرت عبراہیم جناب جبریل سے کہتے یہاں نہ رک جائے یہاں نہ رک جائے حضرت جبریل کہتے آگے چلے جب کہیں پانی آبادی سبزہ حضرت عبراہیم دیکھتے جبریل سے کہتے ادھر نہ پڑاؤ کر لے جبریل کہتے نہیں آگے جب وادی مکہ میں پہنچتے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس ہے نہ انسان ایک بھی آباد ہے حتیٰ کہ جانور بھی آباد نہیں ہے جبریل کہتے ہیں یہاں رہنا ہے ابراہیم یہاں رہنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہے اللہ کریم کو حکم ہے سیدہ حاجرہ اور جناب سیدنا اسماعیل جو بھی شیرخار ہیں انہیں چھوڑ کر جب جناب ابراہیم جانے لگتے ہیں سیدہ حاجرہ کہتی ہیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چلے جا رہے ہیں سیدہ حاجرہ کہتی ہیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو ابراہیم جواب نہیں دیتے علیہ نبینا وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حاجرہ کے ذہن میں فور میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے خلیل ہیں ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں ہو نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہوگا اب سیدہ حاجرہ کی زبان سے یہ نکلتا ہے کہ کیا اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو حضرت ابراہیم کہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے مجھے رب نے کہا ہے تو میں یہاں چھوڑ کے جاؤں اب سیدہ حاجرہ کا حوصلہ دیکھئے عرض میں یہ کر رہا ہوں کمزوری ہمارے اندر آ چکی ہے ورنہ ہماری توجہ ہمارا رشتہ اس جانب مضبوط ہو جائے تو کرم کی خیرات آج بھی ملتی ہے سیدہ حاجرہ جو ایک عورت ہے دور دور تک انسان نظر نہیں آ رہا سبزہ نظر نہیں آ رہا پانی نظر نہیں آ رہا ایک اکینی خود اور چھوٹا سا بیٹا کیا کہتی ہے کہتی ہے رب نے اگر حکم فرمایا ہے تو وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں فرمائے گا ابراہیم کا دامن چھوڑ دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں اب یہ جو بچہ روتا ہے میں بات بچے کے رونے کی کر رہا تھا یہ بچہ روتا ہے آج ہمارا بچہ بھی روتا ہے اس کے رونے سے زمین میں آسمان میں ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن ایک بچہ ہے جسے لوگ اسماعیل کہتے ہیں جو میرے آقا کے جدیمجد ہیں یہ بچہ جب روتا ہے تو اللہ کریم آسمانوں سے سیدہ حاجرہ کو ندا کرتا ہے فَسَمِيَ اللَّهُ سَوْتَ السَّبِيِّ وَهُوَ يَبْكِ فَسَمِيَ اللَّهُ سَوْتَ السَّبِيِّ وَهِ وَهُوَ يَبْكِ بچہ رو رہا تھا تو اس کے رونے کی آواز اللہ نے سنی آپ سمجھتے ہی وہ ہر بات کو سنتا ہے ہر بات کو جانتا ہے لیکن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس بچے کی جو آواز ہے ہم نے خصوصی طور پہ سنی خصوصی طور پہ سنی اور رب کریم اپنی کتاب سفر تقویل کے اندر یہ اکیسوں باب ہے اور اس کا ستروں جملہ ہے فَسَمِيَ اللَّهُ سَوْتَ السَّبِيِّ وَهُوَ يَبْكِ بچہ جب رونے لگا اللہ رب العالمین نے اس کی آواز سنی اب کرم کی بھیگ اس میں تاخیر نہ ہوئی بلکہ اللہ رب العالمین نے فوراً سیدہ حاجرہ کو ندا کی سفر تقویل کیا کہتا ہے وَنَعْدَ مَلَاكُ اللَّهِ حاجرہ مِن السَّمَا اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر سے حاجرہ کو ندا کی آسمانوں کے اوپر سے اس لیے کہ حاجرہ کا بیٹا رو رہا ہے وہ یہی بیٹا آگے بڑھ کر جب باپ کہتا ہے یا بنیہ اِنِّ اَرَافِ الْمَنَامِ اَنِّ اَتْبَحُكُ فَنْذُرْ مَادَا تَرَا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے زبا کر رہا ہوں بیٹا تیری رائے کیا ہے یہ بارہ پندرہ سال کا بیٹا بیٹا تیری رائے کیا ہے بیٹا کیا کہتا ہے بیٹا یہ نہیں کہتا اببا وہ تیرا رب ہے تو اس کا خلیل ہے تو دعا کرے گا تو وہ کیسے ٹالے گا دعا کر میری جان بچے آگی بیٹا یہ نہیں کہتا بیٹا کہتا ستا جدونی انشاءاللہ من السابرین اببا وہ کام کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے میری بات چھوڑیے ستا جدونی انشاءاللہ من السابرین اببا آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے مجھے سبر سابرین میں سے پائیں گے یہ وہ بیٹا ہے جو اس کا بچپن ہے جب یہ بیٹا بچپن میں روتا ہے اللہ رب العالمین حسمانوں پہ سنتا ہے اسے اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے اور سیدہ حاجر کو ندا کرتا ہے ندا کین الفاظ سے وَقَالَلَهَا مَا لَكَا مَا لَكِيَا حَاجَرَ سیدہ حاجرہ پریشان تھی بیٹا رو رہا ہے پینے کو پانی نہیں ہے قریب چشمہ نہیں ہے ماں کی طبیعت میں گرانی ہے پریشانی ہے اللہ فرماتا ہے مَا لَكِيَا حاجر حاجر کیا ہو گیا ہے تو جو ہے آپ کی ہمارے گھر میں کوئی پریشان ہوتا ہے ہم دلاسہ دینے کے لئے کہتے ہیں بھائی کیا ہو گئے کیوں پریشان ہو میرے بھائیوں اپنا رشتہ اپنا تعلق اگر اللہ کریم جل مجدہوں سے پکہ کرنے کی ہم کوشش کریں تو اب دل ہمارا گوراتا ہے دلاسہ وہاں سے دیا جاتا ہے سیدہ حاجر کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبرہیم کو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑ دے کا تو سیدہ حاجرہ دوسرا جملہ نہیں کہتی یہ یہی کہتی ہیں اگر اللہ نے کہا ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اب جب حاجرہ اپنا یہ خلوص پیش کرتی ہے جب حاجرہ پریشان ہے اللہ فرماتے ہیں مالک یا حاجر حاجر کیا ہو گیا ہے تو پریشان کیوں ہے لا تخافی لا تخافی لئن اللہ قد سمیع سوت السبیع حیسو فرمایا حاجر پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو خوف نہ کر لا تخافی خوف نہ کر لئن اللہ قد سمیع سوت السبیع کیونکہ اللہ رب العالمین نے بچے کی آواز کو سن لیا ہے لئن اللہ قد سمیع سوت السبیع اللہ رب العالمین نے بچے کی آواز کو سن لیا ہے حیسو ہوا جہاں بچہ موجود ہے اللہ رب العالمین اس کی آواز کو سن رہا ہے تو جو ہے آپ کی قومی وحملی سویہ و تشبسی بھی حاجر اٹھ کے کھڑی ہو جا حاجر اٹھ کے کھڑی ہو جا اور اپنا بچہ جو ہے اس کو بھی اٹھا لے و تشبسی بھی اور اس کو زور سے اپنے ساتھ چمٹا لے و تشبسی بھی اور اس کو زور سے اپنے ساتھ چمٹا لے لئنی سا جالہو میرے خیال میں آپ کے توجہ تو ادھر کے بجائے ادھر زیادہ ہو گئی ہے تو جو ہے جی توجہ کریں لئنی سا جالہو امتن عظیمہ لئنی سا جالہو امتن عظیمہ اے حاجر یہ جو تیرا بیٹا ہے میں اس کو باکیلا نہیں رہنے دوں گا میں اس کو بہت بڑی امت میں تبدیل فرما دوں گا میں اسے بہت بڑی امت بنا دوں گا بہت بڑا گروہ بنا دوں گا اور میرے بھائیوں جب وہ امت زمین پر آتی ہے وہ نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ نبی زمین پر آتا ہے تو اللہ کریم جللہ مجدو کیا فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف وطنہون عن المنکر وہ خیر الامم تم ہو ساری امتوں میں سے بہترین امت تم ہو یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سیدہ حاجرہ کے ساتھ کیا اور سفر تقویم نے اس کو ذکر کیا اللہ رب العالمین سیدہ حاجرہ سے کہہ رہا ہے لئنی سا جالہو امتن عظیمہ میں اس کو بہت بڑی امت بنانے جا رہا ہوں یہ ہے سفر تثنیہ یہ بھی آدھ قدیم کے کتابوں کے اندر میں سے ایک کتاب ہے اسے سفر تثنیہ کا نام دیا جاتا ہے سفر تثنیہ اس کا اٹھارویں باپ اور اٹھارویں باپ کا اٹھارویں جملہ اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کریم جل مہدہو کے برگزیدہ نبی سارے برگزیدہ ہے رسول سارے برگزیدہ ہے لیکن اللہ رب العالمین نے پھر نبیوں اور رسولوں کے بیچ بعض کے درجات دیگر بعض سے بلند فرمائے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اولو العزم الرسولوں سے ہے اور فکر اسلامی کے مطابق حضرت میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا سید الرسول جانے کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت ابراہیم ہیں اور حضرت ابراہیم کے بعد سب سے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے رب نے مجھ سے کیا گفتگو کی ہے یہ جملے سنیئے اقیم لہم مِن وَسَتِ اِخْوَتِهِمْ نبیم مِسْلَكْ وَعَجْعَلُ قَلَامِ فِي فَمِهِ فَيُقَلِّمُهُمْ بِكُلِّمَا اُن سِیْهِ بِهِ یہ سفر تصنیہ ہے اس کے اٹھارویں باب کا اٹھارویں جملہ ہے اللہ کریم حضرت موسیٰ سے خطاب کر رہا ہے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو وہ بات بتا رہے ہیں وہ بات قوم سی ہے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ رب نے مجھے کہا رب نے کیا کہا رب نے کہا اوکیم الہوں نبیم مِن وَسَتِ اِخْوَتِهِمْ میں ان کے بیچ ایک نبی کھڑا کروں گا میں ان کے بیچ ایک نبی کھڑا کروں گا وہ نبی کونسا ہوگا